اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں یہ کرائے سینٹی مہم کی کٹنگ لگاؤں گی تو اس کو کس طرح لگانا ہے آج ہم اس پر بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تین تین ایچ کے برابر آپ کٹنگ لیں زیادہ بڑی کٹنگ نہیں لینی اور نہ ہی زیادہ چھوٹی لینی ہے اور یہ جو ہارڈ ہے یہ اس کی کٹنگ میں لے گی کیوں اس کی ضرور سے نکلنے میں بہت زیادہ ٹائنگ لگے گا یہ سائیڈوں سے آپ کٹنگ نہیں لیں ان کی کٹنگ جتنی ہم جلدے لگائیں گے ہمارے پاس پینچنگ کے لیے اتنا ہی زیادہ ٹائم ہوگا اور پھر جب ان کٹنگ کا سیزن آئے گا سردیوں میں تو اس میں بار بار کے فلاور آئیں گے تو ہم ان کی ابھی سے ان کی ہم کٹنگ لگاتے ہیں ان کے پندرہ دن تقریبا ان کے روٹ سے آنے میں بھی لگ دیتے ہیں کٹنگ اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ لیں گے یہ دیکھیں تین ایچ کے برابر کٹنگ ہے اور اس کو پر سے ہم ان کا لوڈ کام کر دیں گے یہ ایسے چھوٹا چھوٹا کٹ کے یہ تھوڑا سا ہم اوپر سے لیں گے تاکہ ان کو روٹسانے میں کام ٹائم لگیا یہ اس طرح سے ہم ساری ان کی کٹنگ تیار کر لیتے ہیں کٹنگ ہم تیار کر کے پھر اس میں ہم جو نیچرل ہارمونز ہے یہ دیکھیں یہ ایلویرہ ہے نیچرل روٹ ہارمونز ہے تو یہ ہم لگا کے لگائیں گے تو اس کا ہم کو بڑا اچھا ریزلٹ ملے گا یہ ایلویرہ میں نے لیا ہے اس کو اس طرح سے یہ جو کٹنگ میں نے تیار کی ہے اس کی انٹ پہ یہ جگہ پہ آپ اس طرح سے یہ لگا لیں ایلویرہ جیل تو جو ہم نے یہ زمین میں لگائیں گے ہم پورٹ میں تو اس کی نوڈ یہ جو بنی ہوئی ہے ایک نوڈ زمین کے اندر نازم ہونچے یہاں سے پھر اس کی روٹس نکلتی ہیں یہ میں نے ساری کٹنگ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ کرائی سنٹھے میں تیار کر کے اور ایلویرہ جیل سے اس پہ میں نے سارے لگا لیا ہے ابھی میں نے مٹی تیار کی ہے میں مٹی کی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں مٹی کس طرح سے تیار کرنی ہے یہ میں نے ریت لیا ہے اس کو میں نے تھوڑا گیلا کر کے رکھا ہوگا یہ دیکھیں جو یہ کنسٹریکشن میں ریت کام آتی ہے سیمٹ میں مکس کر کے بیلڈنز وغیرہ بناتے ہیں یہ وہ والی ریت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے نمی بنی دے گی ہے میں نے ان میں دیکھیں اس طرح سے میں نے اتنے یہ پورس میں نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان میں میں ابھی یہ کرای سینٹیمم کی کٹنگز میں لگا دوں گی یہ جو میں نے کٹنگ ابھی تیار کی تھی اور ان کو میں نے ایرو میرا جل لگائی ہے یہ آپ دیکھیں بین کو میں اس طرح سے لگاتی جاؤں بھی ایسے یہ بہت اچھا ٹائم ہے ابھی بارشیں بھی سٹارٹ ہوں گی ان کی روٹک بہت اچھے سے شروع ہو جائے گی اور جب ہم یہ پہلے ہی لگا لیتے ہیں تو ہمیں کافی ٹائم مل جاتا ہے اس کی پینچنگ کرنے کے لیے تو جب جتنی زیادہ پینچنگ ہوں گی اس میں اتنے ہی نمبروں فلورز نہیں آئیں گے اسی طرح سے میں سارے پورس میں لگا لوں گی تو جیسے جیسے یہ تیار ہوتی جائے گی انشاءاللہ میں آپ کو اس کی اپ ڈیٹس دیتی رہوں گی یہ اس کو ایک آپ نے یہ کرنا ہے کہ داس دن آٹھ داس دن کے بعد آپ نے ان کے اوپر فنگی سائٹ کی سپریئے بکرہ کرنے کیونکہ ان کو فنگس اور جو ان پر بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ نمین میں رہے گی ہم اس کو سوکنے نہیں دینا صبح شامہ پانی لگا کے رکھنا ہے تاکہ نمین بنی رہے اور ان کی روٹس جو ہیں وہ کو ڈیویلپ ہونے میں ہلپ فول ہو تو اس طرح سے ہم میں ان پر سب پہ اس طرح سے لگا دیتی ہوں اس کو لگانے کے بعد پھر دوبارہ ان کے اوپر میں تھوڑا 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 پانی کا شاور کر دوں گی یہ جو میں سارے پورٹ بنائے ہیں ان کو سب کو پھر آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں جو میں نے کٹی تیار کی تھی وہ میں نے لگا دی ہیں ساری انشاءاللہ 15 دن کے بعد ان کا ریزلٹ دیکھیں گے کہ ان کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے ایک بات آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کو مٹی میں لگائیں گے تو ان کی روٹس اتنی اچھی نہیں جب اس کی روٹس نکلتے ہیں تو ہم نکالیں تو ایزی سی نکل جاتی ہے یہ مٹی میں آپ جب لگاتے ہیں وہ پھر ان کا اچھا ریزلٹ نہیں ملتا اگر آپ کو اچھا ریزلٹ چاہیے تو آپ ان کو ریت میں لگائیں تو یہ بہت اچھا ان کا ریزلٹ رہتا ہے تو انشاءاللہ next studio till then take care and allah face